بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لینئر الجبرا میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عمارت فیل اور آل دا وے فرم جرمنی میں آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہوں لینئر الجبرا ہوتا کیا ہے تو ٹائمز آیا کیا بغیر اس کے اندر ہم جمپ ان کرتے ہیں لینئر الجبرا اگر گوروں کی تعریف دیکھی جائے کہ کس طریقے سے لینئر الجبرا کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لینئر الجبرا is a branch of mathematics obviously یہ mathematics کی برانچ ہے یہ آپ کو بھی پتایا آپ کو پہلے سے بتایا بھی کیا اور الگبرا جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر branch of mathematics ہی ہے یہ الگبرا جو ہے and then that deals جو ڈیل کرتی ہے ویکٹر سے ویکٹر سپیسز سے لینئر میپنگ سے سسٹمز آف لینئر ایکویشن سے ایکویشن جو لینئر ہوتی ہیں وہ کون سے ہوتی ہیں آپ بیسک جو ہیں انہیں دیکھ بھی رہے ہوں گے اور یہ fundamental ہے many areas of mathematics میں خاص طور پر اس کی application جو ہیں وہ بہت دور تک جاتی ہیں جس کے اندر engineering بھی ہے economics بھی ہے computer science بھی ہے and physics بھی ہے تو ایک سب سے بڑی example اس کی آج کے دور کے اندر اگر دیکھے جائے تو data science کے اندر لینئر الجبرا بہت زیادہ use ہوتا ہے اور data science ہی نہیں data science کے اندر جو major topic ہے ہمارا machine learning کا اور deep learning اور AI جو ہے وہ لینئر الجبرا کے اوپر بھی بیس کرتی ہے زیادہ تر اس کا part جو ہے وہ لینئر الجبرا کے اوپر بیس کرتا ہے اب ہم آہستہ آہستہ کچھ key terms دیکھیں گے یہاں پر اور ان key terms کے اوپر ہم بات کریں گے ان key terms کو ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے لینئر الجبرا ہماری life کے اندر سیکھنا ہمیں ضروری ہے as a data scientist اگر آپ نہیں سیکھتے تو اس کیا نقصانات ہوتے ہیں so let's begin میں آپ کو کچھ key terms یہاں پر بتاؤں گا لینئر الجبرا کے key term جو ہے that is vector vector کیا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی ہم نے وہاں پہ vector دیکھا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ vector ہوتا کیا ہے اصل میں اور اس کو کس طریقے سے ہم vector کو دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ ایک error ہے because whenever I copy something تو یہ میرے پاس کچھ اس طریقے سے error دے دیتا ہے by the way میں اس کو simply جو example ہے ہماری اس کو میں یہاں سے ویسے اٹھا دیتا ہوں آپ کو vector کی definition جو ہم وہ پہلے پتا دیتا ہوں vector کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ linear algebra کے اندر vector vector spaces linear mapping system of linear equations یہ سب کچھ دیکھتے ہیں algebra کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی broken pieces سے کسی ایک unknown value کو find out کرتے ہیں وہ x ہو سکتا ہے وہ y ہو سکتا ہے وہ z ہو سکتا ہے it could be anything جو آپ کو unknown ہے آپ اس کو find out کرتے ہیں linear algebra کے اندر ہم linear mathematics سب سے پہلی چیز ہے vector vector کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے vector کیوں کیونکہ جب آپ time series analysis کر رہے ہوں گے یا machine learning کے اندر different قسم کے directionality کے analysis کر رہے ہوں گے feature reduction کر رہے ہوں گے یا PC analysis کر رہے ہوں گے یا بڑے بڑے different قسم کے unsupervised learning کے unsupervised machine learning کے task perform کر رہے ہوں گے ان کے اندر vectors بہت زیادہ بار آتے ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں a vector is an object یہ basically ایک object ہے کون سا object ہے اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں is an object that has both a magnitude یعنی size and a direction اس کی مثال میں کیسے دیتا ہوں یہاں پہ ایک میرے پاس line ہے یہ میں نے line ایک لگائی ہے یہ میں نے point اس وجہ سے شو کی ہے تھا کہ آپ کو start اور end کا پتہ چلے یہ میرے پاس line ہے اس کی جو length ہے میں کہتا ہوں 3 cm ٹھیک ہے تو یہ جو length ہے اس کی یہ مجھے بتا رہی ہے 3 cm line ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو اوپر سے نیچے بھی 3 cm draw کروں it will remain the same line 3 cm اگر میں اس کو left to right اس طریقے سے لے کے چلتا ہوں it will remain the same 3 cm line کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمیں magnitude بتا رہی ہے line کی نہ تو location ہمیں بتائی جا رہی ہے نہ ہمیں اس کا point line یا size of a line ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اسی طریقے سے اس کے ساتھ direction involve ہو جائے یہاں پہ 3 cm in right direction ٹھیک ہے یہ direction اس کے ساتھ involve ہوگی جب line plus magnitude plus direction آپ کے پاس آجاتی ہے تو ہم اسے vector کہتے ہیں ٹھیک ہے vector کیا ہوتا ہے میں پھر سے دوبارہ سے بتاتا ہوں آپ کو جب آپ کے پاس ایک line یا کوئی بھی magnitude ہو کسی بھی ایک چیز کا جب اس کی direction بھی ساتھ میں بتائی جاتی ہے تو اس کو vector بولتے ہیں اب یہ کہاں پہ use ہوتی ہے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ٹھیک ہے مثال دینے سے پہلے بلکہ اس کو اور بھی detail میں دیکھ لیتے ہیں in linear algebra جب ہم linear algebra کی بات کرتے ہیں vectors are often represented as list of numbers یا coordinates ٹھیک ہے یا ہم انہیں coordinates کہتے ہیں یا list of numbers بولتے ہیں کیسے ہوتے ہیں which defines position and space اچھا in space اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں یہاں پہ ہم نے جب basic graphing یا data visualization دیکھی اس کو بولتے ہیں x axis اس کو بولتے ہیں y axis ایسی ہے یہ ہمارا آجاتا ہے origin ٹھیک ہے اور x positive ہے 0 سے اس سائیڈ پہ positive جائے گا for example 1 2 3 4 5 یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا 1 2 3 4 5 اس کو میں تھوڑا سا zoom in کرتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی میں اور بھی کوشش کرتا ہوں یہ ہمارے پاس اس طریقے سے x اور y space ہم نے بنا دی 1 2 3 3 3 4 and 5 اس کو ہم بولتے ہیں 1 2 3 4 and 5 یہ ہم نے 0 سے positive x axis اس سائیڈ پہ جا رہے اور یہاں پہ positive y axis جا what if we have some values in negative تو ہم کیا کریں 0 سے جب ہم نیچے کو آئیں گے تو y axis left side پہ جائیں تو x axis ہے ٹھیک ہے تو minus x b سے ہم بول سکتے اور اس کو minus y بول سکتے اس کو plus x بول سکتے اس کو plus y بول سکتے so جب میں and minus 5 اور اگر میں اس side پہ اس کو 5 لائنے لگاتا ہوں so this would be minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and minus 5 تو اس طریقے سے میرے پاس positive and negative spaces آگی ہیں اب میں آپ دو چیزیں بتاتا ہوں کہ میرے پاس list of numbers جن کو ہم coordinates بولتے ہیں وہ میرے پاس ہیں جس کو میں two dimensional space یہ two dimension ہے ہمارے پاس x اور y کی بات ہم کر x ایک dimension ہوگی one dimension ہوگی یہ region سے right side پہ یعنی یہ ہوگی one dimension اس میں ہم نے دوسری dimension add کی this is two dimension y اور x حالانکہ یہ negative ہو یا positive doesn't matter آپ ہاں آپ representatively ان کو تین dimension میں لکھ سکتے ہیں but for now we will consider only two dimension تو two dimensions ہیں ہمارے پاس x and y جب ہم x and y کی بات کرتے ہیں اور اس میں two dimensions ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اس vector کو کچھ اس طریقے سے represent کر سکتے ہیں کوئی بھی vector ہے ہمارے پاس say for example v اس کا نام ہے اور اس کے اوپر میں اس طریقے سے direction بنا دیتا ہوں اس کو v vector بولتے ہیں یہ x اور y value کے equal ہے where x and y are the coordinates اگر میں coordinates کی بات کروں یہاں پہ اگر آپ غور کریں اگر میرے پاس x value ہے 3 اور اور 4 یہ میرے پاس 3 x value یہاں پہ 3 آگی میرے پاس کیوں کیونکہ 0 1 2 3 یہ میرے پاس 3 آگی میں اس کو green color میں لکھتا ہوں یہ میرے پاس 3 آگی اور میرے پاس y value 4 یہ 4 آگی اب میں کیا کرنے ان دونوں کو یہاں پہ جب میں ملاتا ہوں تو یہ میرے پاس value آجاتی ہے ٹھیک ہے so ہم 2 dimension space کے اندر جب بھی ایک vector کو draw کرتے ہیں we can do something like this اور اگر میں magnitude show کروں I can do like this ٹھیک تو اس direction میں میرے پاس move کر دوسرا بھی ہوگا تیسرا بھی ہوگا چوتھ بھی ہوگا پانچ بھی ہوگا then you have a trend line so x اور y کے اندر جب ہم vectors draw کرتے ہیں تو ہمارے پاس x multiple values کا بھی ہو سکتا ہے جیسے ایک پورے column کو x کا نام دے دیں اور ایک پورے column کو y کا نام دے دیں تو یاد کریں آپ نے scatter plot draw کیا تھا scatter plot کے اندر آپ پاس different coordinates یعنی جہاں پہ x value تھی وہ x y value base پہ plot بناتے گئے تھے تو آپ پاس کچھ اس قسم plot بنا تھا scatter plot تو آپ نے two dimensional spaces میں directionality کی base x or y x positive y تو ان کی direction ہو جائے نیچے کو this one اگر x positive ہے لیکن y negative ہے تو اس direction پہ ہوگی اگر x negative y positive ہے تو اس direction میں جائیں گے so آپ کے پاس plane کے اندر 2D plane کے اندر جب different قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو different چیز آپ کے پاس list آج جاتے تو آپ اسے draw کرتے ہیں اور usually ہوتا کہ coordinate system x y کی بجائے آپ 2D dimensional space کے اندر array کی base پہ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ 3 اور 4 بجائے 3,4 لکھیں آپ 3 اور 4 لکھ سکتے یہ ہو کے پاس ایک vector ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد vector آپ کو سمجھ نی کے لیے multiple چیزوں کا خیار رکھ نا پڑتا ہے اور vector space کو بھی سمجھ نا پڑتا ہے that brings to our second definition vector کی آپ کو سمجھ آگئی ہے a thing which has a dimension ya magnitude and a direction اب second ہمارے پاس جو term ہے میں یہاں پہ اسے paste کرتا ہوں and then we will look into it just one second یہ ہمارے پاس second ہے جس کو ہم بولتے ہیں vector space اب vector space کیا ہوتی ہے اگر آپ غور کریں vector space یعنی کہ میرا نام آمار ہے تو میری جگہ ہوگی وہ ہی ہوگی جہاں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں for instance ہمارے پاس ایک two dimensional vector ہے 2D vector ہے جس کی value ہے 2 and 3 یعنی x y یہ ہمارے پاس ایک value آرہی ہے اب اس value کو from a vector space جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں they can be added for example میں یہاں اگر vector اس طریقے سے یہاں تک آرہا ہے تو یہ double ہو جائے گا اس طریقے سے جب بھی ہم کسی scalar کے ساتھ اس کو multiply کرتے ہیں تو یہ اس کی dimension کو بڑھا دیتا ہے scalar جو ہم نے draw کیا ہوتا ہے اگر ہم صرف میں آپ کو ایک مثال دیتا چلیں آپ کو اور اچھا سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا میرے پاس اگر صرف x کی value ہو 3 تو obviously x کے اوپر میں 3 point جاؤں گا 1 2 اور 3 یہ میرے پاس یہاں پہ point آگیا 0 سے start کر کے 3 پہ یہاں point آگیا لیکن جیسے میرے پاس y کی value آتی ہے تو وہ basically مجھے direction دے دیتی ہے کیسے اگر یہ اکیلا 3 تھا تو میرے پاس اس طریقے سے value تھی اگر یہ اکیلا 2 ہوتا تو میرے پاس یہاں پہ value تھی اب میرے پاس جیسے y کی value آئے گی تو میرے پاس اس کی direction آجائے گی یہ یہاں سے یہاں تک تھی اب میں اس کے اوپر draw کرتا ہوں ای نیو لائن سی تین اور ایک یعنی تین x ہے میرے پاس اور ایک y ہے تو میرے پاس اس طریقے سے یہ value آجائے گی یعنی یہاں پہ جا رہا ہے اگر میرے پاس اس طریقے سے 3 2 2 آئے گی تو یہاں سے 3 اور 2 یہاں پہ اس طریقے سے move کر جائے گا پھر اس طریقے سے 3 3 ہے تو یہ میرے پاس یہاں پہ آئے گی جیسے ہمارے پاس x y کی values change ہوتی ہے اب اگر میرے پاس اس کی value 2 ہوتی تو ہمارے پاس وہ چیز رہنی تھی لیکن اس کی dimension جو ہے وہ reduce کر جانی تھی یہاں پہ arrow آ جانا تھا so these are the things جو آپ vector spaces کے اندر آپ check کرتے ہیں یعنی کہ جب بھی آپ کسی scalar number سے multiply کرتے ہیں تو یا تو اس direction جو ہے وہ vector spaces ان دونوں کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی definition دوبارہ سے اٹھا کے لاتا اور ان دونوں کو clear کرتے ہیں اور جاری بات ہے گوروں کی example سے پہلے دیکھیں گے پھر اپنی examples کو اس کے پاس لے کے آئیں گے سب سے vector کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں کیونکہ بات جب ہم ایک دفعہ سمجھ ہیں تو صرف وہ ہمارے سر اگر یہ 3 dimension ہوتی تو میرے پاس x y اور z v ہوتا تو یا تو یہ اس سائیڈ پہ یا یہ میری طرف آرہی ہوتی اس point سے نکل کے 3 dimension کی جب بات کی جاتی ہے یعنی z value جو ہمارے پاس اس کو z کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جب ہمارے پاس ایک سپیس کے اندر ایک ایرو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پوائنٹ کر رہا ہے اسے ہم vector کہتے ہیں for instance in two dimensional plane اس کو ہم plane اگر بولیں ایک plane ہوتا ہے اس کے اندر the vector 3 by 4 can be visualized as an arrow pointing from the origin 0 0 to the point 3 4 میں دوبارہ سے آپ اس کو یہاں پہ draw کر دکھاتا ہوں آپ کو پھر اس بات کی سمجھ آج گی which gora is going to tell us let's see تو اس نے بولا کہ 0 0 یعنی کہ x 0 0 y 0 0 0 0 0 0 جب ہم point 3 by 4 جو یہاں پہ آتا ہے یہ 2 D plane کے اندر ایک vector یعنی کہ 0 سے دوسری سائٹ پہ جو ہم ایک چیز کو move کر رہے ہیں اس کی ایک تو ہمارے پاس dimension ہے ٹھیک ہے کہ یہ کتنا size ہے اور ایک اس کی direction ہے dimension and direction کو یاد سائز and direction یہ ہو گیا ویکٹر سپیس کے بارے میں بات کرتے ہوں دوبارہ سے imagine all the arrows سارے arrows یعنی کہ جتنے بھی vectors ہیں that can start from a single point in a plane ایک point سے start کریں یعنی کہ اس سائیڈ میں بھی جا رہے اس سائیڈ میں بھی جا رہے یہ all belong to the same two dimensional vector space سمجھ جائیں اب اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک two dimensional plane ہے x اور y یہاں سے origin سے نکالا 3 by 4 یہ دوسرا vector یہ تیسرا vector یہ چوتھا vector یہ پانچ ویکٹر and if we go to negative values which remains like minus جائے it doesn't matter reason کیا ہے کیوں کہ وہ two dimensional plane سے link کر رہے ہیں تو اس کا مطلب vector space کیا ہوگی vector space is actually جو ہمارے پاس ایک space ہے جس کے اندر سارے کے سارے vectors ہم draw کر رہے ہیں وہ 2D plane ہو سکتا ہے وہ 3D ہو سکتا ہے اور different قسم اس روکات پاس ایک origin ہوتا ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس ایسے values ہیں یہ اور اس ایک origin سے سارے vectors جو ہیں وہ نکلتے ہیں say for example یہ vector نکلا یہ age column تھا titanic کا یہ نکلا یہ column ہے fair کا اس ہی طریقے سے اغلا numerical نکلا یہ ہو سکتا ہے جتنی closely وہ ایک دوسرے کے ساتھ relate کریں for example اگر یہ vector اسی direction میں اور zero سے نکل کے اسی کے اوپر آ جائے اس کا مطلب ہے کہ these two columns are highly correlated these two columns are highly correlated کیونکہ ایک کے بڑھنے سے دوسرا بڑھڑ ہے say for example ایک جو column ہے وہ age اور دوسرا column ہے پیسہ money تو میں اگر دونوں کو اس طریقے سے vector space کے اندر draw کروں جس کو two dimension vector space بول کے ہٹیں تو جو vector magnitude ہے اور اس کی direction ہے یہ بتاتے کہ یہ کتنا correlate پاس vectors or vector spaces کس طریقے سے draw ہو رہے ہیں run کرنے سے مراد ہے کہ آپ scatter plot کے اندر different directions draw کر دیکھ ڈیوز Python if you know Python it's fine otherwise آپ ایک page بھی draw کر سکتے